السلام علیکم آج ہم پی ایچ پی کی نیکس کلاس پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ رہی لیکچر کے آنے تک آسکنی ٹیک کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں آج کا جو لیکچر ہمارا ہے وہ وائل لوب کے بارے میں ہے اصل میں وائل لوب سے پہلے ہمیں لوب کو سمجھنا ہوگا کہ لوب کا کیا مطلب ہے پی ایچ پی میں لوب ایسے ایک کنڈیشنز کو کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک سٹیٹمنٹ بار بار چاہیے ہوتی ہے فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بار بار پرنٹ ہو یا سو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پرنٹ کروانے ہیں تو وہ ایک ہی لوب میں اور اس میں یہ سارے پرنٹ ہو جائیں گے لوب میں اصل میں تین چیزیں ہوتی ہیں تین پارٹ ہوتے ہیں لوب کے پہلے initialization ہوتی ہے پھر condition ہوتی ہے اور condition میں یا true ہوتا ہے یا false ہوتی ہے condition اگر true ہو گئی تو اس کے بعد کا structure جو ہے وہ یہ run کر دیتا ہے اور اگر false ہو جائے تو اس کو run نہیں کرتا اور اسی طرح اس کے بعد پھر condition ہوتی ہے اس میں جو بھی value ہمیں required ہوتی ہیں وہ یا increment ہوتی ہیں اور یا decrement ہوتی ہیں یا plus ہوتی ہیں ایڈ ہوتی ہیں ایک ویلیو میں اور یا اس سے مائنس ہوتی ہیں ڈیکریمنٹ ہوتی ہیں پھر وائل لوب میں جو لوب ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں ایک وائل لوب ہے ایک ڈو وائل لوب ہے ایک فور لوب ہے اور ایک فور ایچ لوب ہے آج جو ہم پڑھنے ہیں وہ وائل لوب ہے میں وائل لوب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائل لوب کیسے کام کرتا ہے اب دیکھیں ہم یہاں پہ لکھیں وائل اور یہاں پہ ون وائلیو دے دیں اور اس سے پہلے انیشیلیزیشن وائل کی کی جاتی ہے کہ میں ایک وائلیو سٹور کرتا ہوں ایک پیریابل میں ون کی یہاں پہ یہ کنڈیشن ہوگی ون میں نے جیسے آپ کو کہا تھا ٹرو کیلئے استعمال ہوتا ہے اور صفر جو ہوتا ہے وہ فالس کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگر میں یہ دے دوں اس کو ہم ایکو کر دیتے ہیں یہاں پر کنٹرول ایس کیا لوکل ہوسٹ اس کے بعد اگر میں یہ کنڈیشن ہوتا ہے تو چل ہی رہی ہے کنٹرول ایس کیا لوکل ہوسٹ تو یہ میری کنڈیشن اس لیے کہ ٹرو ہے تو یہ چلتی ہی رہے گی اس لیے کہ کنڈیشن ٹرو ہے اب اس کنڈیشن کو اگر ہم میں فالس کر دوں اس کنڈیشن کو ٹھیک ہے یہاں پہ کنڈیشن کو میں فالس کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ لوکل ہوسٹ مائی پی ایچ پی دیتا ہوں کچھ بھی نہیں آرہا تو یہ انیشیلیزیشن اصل میں ہم نے وہ تب ہی انکریمنٹ ہوگی یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم اس کو یا انکریمنٹ کریں یا ڈیکریمنٹ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کس طرح ہم کریں گے فرض کریں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں کاؤنٹر ٹھیک ہے یہ کاؤنٹر ہے ہمارا گننے کے لیے اور یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں کاؤنٹر اور کاؤنٹر پلس ون یا کاؤنٹر پلس پلس اس کا ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک ویلی کو اور یہاں پہ میں دیتا ہوں کہ ڈالر کاؤنٹر اس لیس دن یا ایکول ٹو ٹین ہے اب جب میں اس کو کاؤنٹرل ایس کروں گا اور اس کو میں ٹین ٹائمز اس نے پرنٹ کیا اس ویلی کو ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ، نائن، ٹین اب یہ کاؤنٹر چلا کیسے یہ لوک چلا کیسے دیکھیں یہاں پہ اس کی ویلیو تھی ون کاؤنٹر کی تو ون کو اس نے اس کنڈیشن کے ساتھ دیکھا تو ون دس سے کم ہے تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی اس نے اس کو پرنٹ کر دیا یہاں پر جب پرنٹ کر دیا تو یہاں پہ ون کے ساتھ ایک دوسرا ون پلس کر دیا تو کنڈیشن میں جو ویلیو اب جائے گی وہ دو کی جائے گی یہاں پہ تو یہاں پہ اب ہو گیا دو دو دس سے کم ہے لیس ہے دو کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو اس نے پھر اس یہ ویلیو پرنٹ کر دی پھر یہاں پہ آیا تو یہاں پہ اس نے کر دیا تین دو پہلے سے اس میں موجود تھا کاؤنٹر میں پلس پلس ون ایک ہوا تو تین ویلیو ہو گئی اب جب ویلیو تین ہو گئی تو تین یہاں پہ آیا اور یہ اس دس سے کم ہے تین کنڈیشن پھر ٹرو ہو گئی تو اس نے اس سٹیٹمنٹ کو پھر رن کر دیا پھر یہاں پہ تین اس کاؤنٹر میں تھا ایک پھر اس کے ساتھ پلس ہوئے یہاں پہ تو چار ہو گئی ویلیو چار جب ہے وہ دس سے کم ہے اس نے سٹیٹمنٹ کو پھر پرنٹ کر دیا کرتے کرتے جب یہ یہاں پہ دس پہ پہنچ گیا تو دس ایکول ہے دس کے کنڈیشن ٹرو ہوگی اس نے پھر پرنٹ کر دیا یہاں پہ جب گیارہ ہوا یہاں پہ دس فیلیو تھی ایک پلس ہوا جب گیارہ ہوگی تو یہاں پہ گیارہ جب آیا تو گیارہ ہے دس سے گریٹر بڑا ہے ایکول بھی نہیں ہے کنڈیشن فالس ہوگی اس نے اس سٹیٹمنٹ کو رن نہیں کیا اور نکل گیا اس ٹرکچر سے تو لوپ اسی طرح کام کرتے ہیں پہلے ہم انیشیلائز کرتے ہیں ایک چیز کو اور اس کے بعد اس کو ہم وہ جو ریکوائیڈ ویلیوز ہوتی ہیں جتنی ٹائمز وہ ایک کام کو ہم نے رن کرنا ہوتا ہے تو لوپ میں وہ کام لیا جاتا ہے میں اگر چاہوں کہ مجھے یہ ون ٹو ٹری بھی یہاں پہ پرنٹ کرے تو اس کاؤنٹر کو بھی میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں ایکو میں پرسکنے میں یہاں پہ لکھ دوں ڈالر کاؤنٹر اور ڈارٹ ڈال دوں ساتھ اس کے تو یہ اس کے کانٹ کیٹینیٹ ہو گیا اور یہاں پہ میں یہ پیرنٹسز میں نے کر دیا اب جب میں اس کو پرنٹ کروں گا تو دیکھیں ایکو کیا تو ون ٹو ٹری فور پائیو سیکس یہاں پہ میں ڈارٹ کی لگا سکتا ہوں کانٹرول ایس کیا پھر ڈارٹ آگیا اسی طرح اگر میں چاہوں تو اس کو میں اُلٹا اُلٹا بھی لکھ سکتا ہوں کہ دس نو یہ دس اوپر آجائے تو اس کے لئے پھر ڈیکریمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس فیلیو کو ہم ڈیکریمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو گریٹر کر دیں گے اس کو گریٹر کر دیں گے یا ایکول ٹو کر دیں گے تو اور یہاں پہ ہم دس لے لیں گے یہاں پہ ہم ون لے لیں ٹھیک ہے تو دس دس یہاں پہ آگیا گریٹر ہے ایک سے ٹھیک ہے یہ اس کو جب رن کرے گا تو یہاں پہ دس لے گا یہاں پہ اور یہ ویلیو ویلیو پرنٹ کر دے گا پھر یہاں پہ دس آیا دس سے ایک مائنس ہوئے تو نو رہ گیا یہاں پہ نو آئے گا تو نو ایک سے بڑا ہے نو یہاں پہ لکھ لیگا اسے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں دیکھیں نو ایک سے بڑا ہے اس نے یہ پرنٹ کیا پہلے جس نو کو لیا یہاں پہ اس لئے کہ ویلیو یہاں پہ نو تھی اس نے نو لکھا ہے اس میں اور اس سٹیٹمنٹ کو پرنٹ کر دیا پھر یہاں پہ جب نو آیا نو سے ایک مائنس کیا یہاں پہ آٹھ آ گیا جب یہاں پہ آٹھ آ گیا تو آٹھ جو ہے وہ ایک سے بڑا ہے اس نے یہاں پہ آٹھ پہلے لیا اس لئے کہ اس میں ویلیو آٹھ ہی تھی آ گئی تھی اور اس نے سٹیٹمنٹ پرنٹ کیا پھر یہاں پہ جب آیا یہ اس میں آٹھ تھا اور آٹھ سے ایک مائنس کیا یہاں پہ ویلیو ہوگی ساتھ پھر اس سے بڑا ہے تو اس نے ساتھ یہاں پہ پرنٹ کیا یہاں پہ ساتھ اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو تو چلتے 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 یہاں پہ ویلیو ایک 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 آ گئی اور ایک ایک کے برابر ہے اس کے بعد جب ایک سے ایک مائنس ہوا تو زیرو آیا اور جب زیرو آیا تو زیرو نہ گریٹر ہے اور نہ ایکول ہے ویلیو فالس ہو گئی یہ سٹرکچر سے باہر نکل گیا یہ میں نے وائل لوگ کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مزید لیکچرز کے لیے میرے ساتھ رہی ہیں شکریہ مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے آس میں ٹیک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے شکریہ مزید لیکن Premier